پی ڈی پی نے جو کل الزام لگایا ہے ایک سیکیورٹی ٹرینڈ ہے جبکہ پلیس نے کل شام کو ہی پلیس نے کل شام کو ہی یہ کلیر کر دیا تاکہ ہم نے بار بار پرویس صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپنی جو لوکیشن ہے اس کو چینج کر دیا جو اس کی گورنمنٹ ایکومنڈیشن ہے سیپور سیکیور پلیس پر جو اس کو ایکومنڈیشن پرویڈ کی گئی وہاں جائیے لیکن وہ نہیں گیا ہے جہاں تک یہ بار بار الزام لگایا رہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہے ہماری لیڈروں کو سیکیورٹی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سیکیورٹی دینا نہ دینا یہ ایڈمسٹرشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک پراسس کی تحت جب تھرٹ پرسپشن ہوتا ہے اس بیس پہ سیکیورٹی ہر ایک کو پروائیڈ کی جائیتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ پولٹیکل پارٹ اور جہاں تک ہمارا ماننا جہاں تک ہمیں مسیج ہے کوئی بھی لیڈر جو تھرٹ پرسپشن میں آتا ہوں جس کو تھرٹ ہو اس کو سیکیورٹی کورز گورنمنٹ نے دے دیا ہے اب آج کل ڈیڈی سی الیکشن چل رہا ہے اب اس ایشو کو بھی اچھا دیکھیں لے اب بار بار یہ چاہے محبو جی ہو چاہے پی ڈی پی اچھے الزام لگا رہے جبکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق اور بارتیا جنتا پارٹی کی ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے کہ جتنے بھی پلٹیکل اور کورز ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو ان کو سیکیورٹی فرہم کی جائے اور ہے بھی سب کے پاس سیکیورٹی لیکن بدقسمتی سے کہ اپنی گلتی کو اب سیکیورٹی فورس کے سر پر باتنا یہ اچھی بات نہیں ہے پہلے ہی آئی جی صاحب کل کلیر کر چکے ہیں کہ بار بار ہم نے کہا کہ آپ لوکیشن چینج کرجئے جب سے پہلے بھی اس پر ایک حملہ ہوا تھا لیکن اس نے اپنی لوکیشن چاہی نہیں کی ہے جبکہ اس کے پاس جو اس کے پاس جو کٹیگری ہے اس کے تحت اس کے پاس دو پی ایسوز تھے وہ سیکیورٹی کور کے ایڈر تھا لیکن جہاں جتنی بھی گلتی ہے وہ ہمیں بھی ماننی چاہے کہ ہم پلیس کو جو انسٹرکشنز جو پلیس کی ایڈوائزری ہے اس کو نہیں مانتے ہیں اور پھر جب کچھ انسیڈنٹ ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ایسا ہوتا پھر ہم پلیس پہ انزام لگائے تھے یہ صحیح نہیں ہے ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور جو پلیس کی طرف سے بار بار ہماری ایڈوزیر آئی اس کو ہمیں پھالو کرنا چاہیے